مزیر آزم شہبان شریف لیگی قائد نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن چلے گئے احسن اقبال مفتہ اسماعی علیہ سادق مریم اورنگ سے ہمراہ خواجہ سادر فیق خواجہ سف سمیت دیگر کابینہ کی ارکان بھی وفت میں شامل اہم بیٹھک میں معاشی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی عمران خان نے وہ تباہی مچائی ہے پاکستان کے اندر جو نہ کبھی پہلے کسی نے دیکھی ہے نہ شاید اندہ کبھی کو دیکھے گا یہ تو پاکستان کو تباہی و بربادی کے طرف لے کے جا رہا تھا یہ بندہ شکر ادا کرو کہ اسے جان چھوٹی ہے اور انشاءاللہ جان اب چھوٹے گی آئندہ ہمیشہ کے لیے عمران خان نے جو تباہی مچائی ملکی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی عوام شکر ادا کریں ان سے جان چھوٹ گئی اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کا مکمل صفایہ ہو جائے گا نواز شریف کی لندن میں میڈیا ٹاک امریکہ نے عمران خان کے الزامات کو ایک بار پھر مسترد کر دیا پروپوگینڈے جھوٹ کو تعلقات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی قدر کرتے ہیں بلاول بلنکن کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے پر بات ہوئی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائز چیری بلوسم کون ہے نواز شریف اور اس کی بیٹی وہ فوج کو برا بلا کہتے ہیں اور یہ بوٹ پالش کرتا ہے کہتا کہ عمران خان فوج کے بڑے خلاف باتیں کر رہے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے شباز شریف شرم کرو جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں تم ہو وہ میر جعفر ایک پاکستان کی فوج اس ملک کو کٹھا رکھ رہی ہے اور دوسرا طریق انصاف جو سارے پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے شہباز شریف تم میر جعفر ہو مجھے کہتے ہو فوج پر تنقید کرتا ہوں شرم کرو میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ کہا تھا جب اقتدار سے نکلوں گا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا آصف زرداری تیار ہو جاؤ سندہ آزاد کرانے آ رہا ہوں عمران خان کی جہلم میں للکار خوددار قوم امپورٹڈ حکومت کے خلاف کھڑی ہو گئی اب بیس نہیں پچیس لاکھ افراد اسلام آباد پہنچیں گے پی ٹی آئی چیرمن پور امید ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ میں انشاءاللہ سندھ آ رہا ہوں سندھ کو میں نے آصف زرداری سے آزاد کروانا ہے آصف زرداری تم اور وہ جو تمہارا بیٹا ہے تیار ہو جاؤ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لیے خان صاحب کہتا ہے کہ یہ ایک بحرونی ملک کا سازش ہے ایک انٹرنیشنل سازش ہے ہم کہتے ہیں کہ بحرونی ملک نہیں انٹرنیشنل نہیں یہ جو بھوری سازش صدر جو ہے امریکہ کا اس نے یہ سازش کیا تو اس پہ بھی میں کلیریفائی پہلے بھی کیا ہوں آج بھی کر رہا ہوں کہ یہ وائٹ آوس کا سازش نہیں یہ بلاول ہاؤس کا سازش تھا سازشیں ماضی میں ہوتی تھیں پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹانے کے لیے آئینی طریقہ اختیار کیا گیا امران خان اپنی نا اہلی کی وجہ سے فارغ ہوئے اب ناکامی چھپانے کے لیے اداروں پر حملے کر رہے ہیں سابق وزیراعظم سمجھ لیاکسریت ہمارے پاس ہے لہٰذا اب وہ اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں بلاول بھٹو کا مشورہ صدر مملکت کا کردار آئین سے معاورہ قرار وفاقی کابینہ کا اظہار تشویش عارف الوی نے گورنر پنجاب کے معاملے پر آئین کا مزاق بنایا ملک و انتشار کی جانی دھکیلنے کے لیے آئینی عہدوں کا استعمال کیا گیا قانون اداروں پر حملہ آور ہونے والوں کے خلاف اپنا راستہ بنائے گا کابینہ ارکان کو بریفنگ پنجاب کے اندر اس وقت آئین شکنی ہو رہی ہے اور تین اپریل سے لے کر گیارہ بارہ اپریل تک کی جو قسط ہے اس کو عمران خان صاحب کی طرف سے دوبارہ دہرانے کی جو ایک سازش ہے اور جو آئین پر حملہ پالیمان پر حملہ اور آئین شکنی کا جو ایک پورا تسلسل ہے وہ جاری ہے آئین شکنی کر کے اس کے اوپر گھنڈا گردی بھی شامل ہے پنجاب میں تین اپریل سے آئین شکنی جاری عمران خان گھنڈا گردی کرتے رہے قومی سمبلی میں ہونے والا شرمناک تماشا پنجاب میں بھی دہر آیا گیا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی تنقید صدر مملکت نے گوانر کی برطرفی کے معاملے پر آئین پر عمل نہیں کیا آزم نظیر تارڑ کی نیوز کانفرنج گوانر کی برطرفی کے بعد پنجاب میں سیاسی بہران صبح اسپیکر نے بطور قائم کا مہدہ نہ سنبھالا سمبلی پر دستقت نہیں کیے نون لیگ نے قیران اقدامات کی فیکٹنگ لگا رکھی ہے قانون کے مطابقی امور انجام جوں گا چوزری پرویز الہی کا موقف سرفراز جیماں سے ٹیلی فونک رابطہ یک جہتی کا اظہار عمر سرفراز جیماں نے وفاقی حکومت کا اقدام مسترد کر دیا آئینی ماہرین قادلیہ سے رجوع کا مشورہ ڈرافٹ تیار کر لیا گیا عمران خان کا سپاہی ہوں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا برطرف گوانر کا ردعمل ملک میں پیسوں کے زور پر حکومت گرانا روایت بن گیا چندرکان کی خرید و فروغ 22 کروڑ عوام کا مستقبل دھاؤ پر لگا دیتی ہے سلسلہ بند ہونا چاہیے آرٹیکل 63 کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سمات کے دوران جسٹس اجازو لحسن کے ریمارکس 63 تحریک دم اعتماد کے خلاف حفاظتی دیوار منحری فراکین بوٹ ڈال ہی نہیں سکتے ایڈوکیٹ عزر صدیق کے دلائل بوٹ شمار نہیں ہوگا تو منحری فراکن کو سزا کیسے ملے گی جسٹس جمال خان مندوخیل کا استفسار اب بات ہمارے گھر پہ آگئی ہے جب کھلے عام ہمیں فوجیوں کو غدار کہا جا رہا ہے میں صرف ایک بات کروں گا جاگ فوجی جاگ تیل پگ ندن کیا ڈال ہم آرمی کے ریٹائر لوگ عمران خان صاحب کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان شہداء جن فوجیوں کے سروں کو کٹ کر فٹبال کھلا گیا دہشز گردی کی جنگ میں آپ ان کے لوحکین کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ یہ میر جحفر اور میر صادق والی فوج ہے ایسا ہر جیس نہیں ہے تمام ریٹائر آرمی کے لوگ اپنے اس سپاس الار کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو اس فوج کو غدار کہہ رہے ہیں وہ خود غدار ہیں وہ اس ملک کے دشمن ہیں پاکستان عامی چیف یا کوئی بھی سولچر کچھ بھی ہو سکتا ہے غدار نہیں اور میترہ کے ریٹائر آفسرز اور جوان جنرل باجبہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنی قیادت کے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ کھڑے ہیں غازیوں اور شہیدوں کی وارث افواج ہے اور اس کا سپاس الار افواج پاکستان کا فخر ہے اور ہم ان کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے ہیں افواج پاکستان زندہ باد سیاستدان اپنے سیاست کریں اور پاک فوج کو اپنے کام کرنے دیں اور ان کو خام خام بنام کرنے کی یہ ساجش نہ کریں فوج کو غدار کہنے والے خود غدار ادارے اور عوام تقسیم کی کوشش کی جا رہی ہے اختلافات قابل احترام مگر بات ہمارے گھر پر آ گئی ہے الزامات برداشت نہیں کریں گے ریٹائر فوجیوں کا ردعمل آرمی چیف اور جوانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا عیادہ شیخ اپورا کے قریب غیر قانونی اور ایل ایجنسی میں دھماکا سات افراق جام بہاک چار زخمی اسپتال منتقل تین منزلہ امارت منحدیم ریسکیو ٹیمیں ملبا ہٹانے میں مصروف سندھ میں پانی کی قلت برقرار صورتحال بہتر نہ ہو سکی گرڈو سکھر اور کوٹری بیراج پر مجموعی طور پر باون فیصد کمی نہریں بھی خوشخ فصلے بری طرح متاثر کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا پانی کی قلت سے کاشتکار بہت زیادہ پریشان دہی علاقوں میں صورتحال زیادہ خراب وزیراعلا سندھ معاملے پر وفاق کو خط لکھیں گے آئندہ بجڑ میں عام آدمی پر بوجھ نہیں ڈالیں گے صبحی وزیر اطلاع شرجیل میمن کی پریس کانفرنج نہروں کی بندش چولستان میں حالات مزید خراب لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی بے حال سیکڑوں گائیں بھیڑ اور بکریاں حالات متاثرہ علاقوں میں خوراک کی بھی قلت مقامی عبادی شدید مشکلات سے دو چار چولستان میں پانی کی قلت سے مویشیوں کی حلاکتیں دنیا نیوز کے خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب کنوٹیس حمزہ شاہباز نے رپورٹ طلب کر لی کمیشنر بہاول پر کو متاثرہ علاقوں کے دورے کی ہدایت مقامی عبادی کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کی فرامی کا بھی حکم تونسہ پنجد نہر بدستور بند جنوبی پنجاب میں کپاس کی بہائی خطرے میں پڑ گئی پنجاب کا دس ہزار کی اسک پانی کی فرامی کا مطالبہ عرصہ نے چشمہ جہلم لنک کنال میں نو سو اٹھاون کی اسک پانی چھوڑ دیا عوام پر پھر بجلی گرا دی گئی سماحی ایڈجسمنٹ کی مد میں فی یونٹ قیمت میں ستاون پیسے اضافہ سارفین پر چودہ رب تینتیس کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا کہ الیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا پاکستان کی سرکاری ویب سائٹس پر سائبر حملے پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک نشانہ این ٹی سی کے سرور پر موجود تمام ویب سائٹس کو تین گھنٹے بعد فال کر دیا گیا ڈیٹا سینٹر محفوظ رہا سید مین الحق کی تستیر اور ایشیا کپ کے لیے قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ چوبیس کھلاڑیوں کی غیر ملکی کوچ کی زیرے نگرانی ٹریننگ ایشیا ہاکی کپ تائیس ماہی سے یکم جون تک انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں کھیلا جائے گا موسیقی